خبر ہے ہندو راشت کو لے کر جسے لے کر اب نتیش کمار کا بیان سامنے آیا ہے بیار کے مکہ منتری نتیش کمار نے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار ہندو راشت کے مددے پر اپنی چپی توڑی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو بتائیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دے کہ ہندو راشت کو لے کر باگشور دھام کے دھیرینر شاستری کافی مخر رہے ہیں اور لگتار ہندو راشت کو لے کر وہ مانگ کرتے رہے ہیں اپیل کرتے رہے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سانسد میں ہندو راشت کو لے کر کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا منوج تیواری جو کی سانسد ہیں بی جی پی کے نیتا ہیں ان سے ملاقات کرنے کے بیچ میں یوگی عدیتنات بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھارت ہندو راشت ہے ہندو راشت تھا اور ہندو راشت ہی رہے گا حالانکہ یوگی عدیتنات نے اتنا ترک دیا تھا کہ بھارت بہچاری گروپ سے ہندو راشت ہے حج کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے کوئی مسلم بھی اگر حج یاترہ پڑ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ہندو کہہ کر سمبودیت کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے بھی بھارت ہندو راشت ہے یوگی عدیتنات کے بیان سے یہ آج یہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایسا کچھ پلاننگ ہندو راشت کو لے کر شاید نہ ہو وہ سرکار کا معاملہ ہے وہ جب سامنے آئے گی بات تب سامنے آئے گی نتیش کمار نے کیا کہا ہے وہاں کو بتاتے ہیں نتیش کمار نے ہندو راشت کے مدے پر یہ کہا ہے کہ کیا ایسا سمبود ہے آپ خود ہی ان کا پورا بیان سنیے یہ پورا دیش ہے بھارت دیش ہے اب بیبھن جو دھرم کے لوگ ہیں سب لوگ ہیں اس دیش میں کوئی مطلب ہے اس دیش کے بارے میں کوئی کچھ بولے گا اس کا کوئی ویلیو ہے راست پتہ مہاتمہ گاندھی کو چھوڑ کر کے کسی کے بارے میں کسی کی بات کو سننا نہیں چاہیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو سب اُلٹا پُلٹا کام کرنا چاہتا ہے دیش کو ختم کرنا چاہ رہا ہے اس لئے سمبود نہیں ہے جو بھی دیش ہے آپ کس طرح سے انہوں نے سب کو بتایا اور انت میں ان کی ہتیا تک کر دیا تو آپ سوچ لیجئے اور کس طرح سے سموچا سب کچھ کیا گیا ہے موسیقی